آدم ہمارے رشتے پر پرکاش ڈالتی ہے ایشور کی رچنا مٹی سے انسان قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا انہوں نے اپنی روح بھونکی اور انہیں زندگی دی اس رچنا میں اللہ کی عسیم شکتی اور ان کے کلاتمک کوشل کا پتہ چلتا ہے آدم علیہ السلام کو گیان اور سمجھ دی گئی جو انہیں باقی سبھی راچناوں سے الگ کرتی تھی فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار اللہ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا سبھی فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا سوائے ابلیس کی ابلیس نے گھمنٹ کیا اور خود کو آدم سے بہتر سمجھا اس نافرمانی کے کارن اللہ نے اسے شاپ دیا اور اسے شیطان بنا دیا جنت کا نواز اور منہ کیا ہوا پی اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی پتنی ہوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا انہیں جنت کے سبھی پھل کھانے کی اجازت تھی سوائے ایک پیڑ کے جسے منہ کیا ہوا پیڑ کہا گیا اللہ نے انہیں چیتاونی دی تھی کہ اس پیڑ کا پھل کھانے سے انہیں جنت سے نکال دیا جائے گا شیطان نے آدم اور ہوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اس نے انہیں یقین دلایا کہ منہ کیا ہوا پھل کھانے سے وہ ہمیشہ کے لیے جیئیں گے اس کے بہکاوے میں آ کر آدم اور ہوا علیہ السلام نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا اس غلطی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور دھرتی پر بھیج دیا گیا آدم اور ہوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معاف کر دیا یا گھٹنا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ بہت دیالو اور کشامشیل ہے دھرتی پر آنے کے بعد اللہ نے آدم اور ان کے بچوں کو راہ دکھاتے رہے انہوں نے کئی پیغمبر بھیجے جنہوں نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا اور اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں اللہ کے حکم ماننے چاہیے اور شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ بہت دیالو اور کشامشیل ہے اور وہ ہمیشہ ہماری توبہ قبول کرنے کو تیار ہے موسیقی